آپ کو نیا سال نیا سفر بہت بہت مبارک ہو ہم نے سوچا کہ اس سفر کی شروعات اس خوبصورت محفل سے شروع کی جائے تاکہ ہمارا یہ آنے والا سال جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس میں کوئی آفات نہ ہو بہت ہی بابرکت سال ہمارے لئے ثابت ہو کیونکہ دو ہزار بارہ میں بہت سارے لوگ اپنوں سے جدا ہو گئے وہ بھی لا پروائیوں کی وجہ سے تو میں چاہوں گی کہ اس سال کوئی لا پروائی نہ ہو اور اگر کوئی کام اس نام سے شروع کیا جائے تو اس میں یقیناً برکت ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ آج اس محفل میں اگر ہم بیٹھ کے اپنے ملک کے لئے اپنوں کے لئے سلامتی کی دعا مانگی گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہماری وہ دعائیں قبول نہ ہو تو آپ بھی گھر بیٹھیں بہت ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں اس محفل کا حصہ بن سکتے ہیں آپ یہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعائیں پوری نہیں ہوں گی آپ گھر بیٹھیں ہمارا شو دیکھیں دو گھنٹے جتنی دعائیں مانگتے رہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی دعائیں ضرور پوری ہوں گی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ہم آپ سب کے لئے دعا مانگیں گے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اپنوں کے نام ہمیں بتائیں کہ ہم یہاں پر میں لائف چاہوں گی کہ نام لے کے ان کے لئے ہم لوگ دعائیں مانگیں تو میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی آپ پر میرے پاس بہت سا مہمان ہے لیکن ان کا انٹرڈکشن کروانے سے پہلے کہ میں دو تین دن پہلے کہیں گئی تو مجھے کسی ایک حضرت آئے وہ آکے مجھے کہنے لگے کہ آپ بڑی عجیب بات اس سے مجھے بہت عجیب لگی کہ آپ ہمارے ملک کو بچائیے گا تو میں ذرا شرمندہ بھی ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں اکیلی کیسے بچا سکتی انہوں نے اتنی بڑی بات نمی ہے تو آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو انہوں نے مجھے نہیں کہا مجھے شرمندہ ہونے یا وہ اپنے لیے اتنی بڑی بات نہیں سمجھنی چاہیے انہوں نے ہم سب کے لیے کہا اس یوت کے لیے کہا جنریشن کے لیے کہا جو آپ لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہاں ہم اگر چاہیں تو ہم مل کے اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں تو آج ہم وعدہ کرتے ہیں اس نئے سال کی شروعات سے کہ ہم اپنے ملک کو بچائیں گے اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کو ضرور انصاف دلانے کی کوشش کریں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے کوئی بھائی اپنی بہن کی اگر حفاظت کرتے ہوئے چلا جائے تو شاید ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے اگر کوئی بیٹا روزگار کی لیے باہر نکلتا ہے اور وہ دسویں منزل سے گر جاتا ہے تو شاید ہمیں بچانے کیلئے کوشش کرنی چاہیے تھی ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے بہت سارے حادثہ جو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی بلدیا ٹاؤن کا حادثہ شاید میں زندگی پر نہ بھول پاؤں دو ہزار بارہ نے ہم سے بہت کچھ چھینا بھی ہے لیکن ہم دو ہزار تیرہ میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگیں گے اپنے ملک کے لیے آپ کے لیے اپنی بے حصی کے لیے جو اتنے ہم بے حص لوگ ہو گئے ہیں کہیں تھوڑی سی حصہ آ جائے